بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ہم ہم سیکھتے ہیں فیکٹر کیا ہوتا ہے فیکٹر کیا چیز ہے جیسے اگر آپ کوئی بھی نمبر لے لیں جیسے ہم نے کیا لیا یہاں پر 12 لیا اگر ہم 12 اس کی بات کریں اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 کس کس نمبر پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نمبر پر یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے مطلب کہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد نیچے اگر ہمارے پاس ریمینڈر زیرو بچتا ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ اس کا فیکٹر ہے کیونکہ وہ اس پر کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم 12 کی فیکٹرز کی بات کریں تو 12 جو ہے وہ 1 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 1 کے ٹیبل سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے خود کے ٹیبل سے بھی یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 کے ٹیبل میں بھی 12 آتا ہے 3 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 4 & 6 اسی طرح سے ان کو ہم بولیں گے کہ یہ سب نمبر یہ جو سب ٹیبل ہیں 1 کا ٹیبل 2 کا ٹیبل 3 & 4 6 & 12 یہ سب جو ٹیبلز ہیں یہ کس کے فیکٹرز ہیں 12 کے فیکٹرز ہیں تو ہر نمبر سب سے پہلے اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہر نمبر ہوتا ہے وہ اپنا خود کا بھی فیکٹر ہوتا ہے اور جو 1 ہے 1 وہ ہر ایک نمبر کا فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد every number is a factor of 0 ہر نمبر 0 کا بھی فیکٹر ہوتا ہے next ہے every number except 1 has at least 2 factors 1 کے علاوہ باقی جتنے بھی numbers ہیں ان سب کے کم از کم 2 factors ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بھی آپ number لیتے ہو کوئی اور number لیتے ہو جیسے اگر ہم 5 لیتے ہیں تو 5 کا factor 2 ہوں گے آپ کے پاس ایک وہ 1 ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اس کا خود کا number ہوگا 5 تو ہمارے پاس اگر 1 کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اور ایسے numbers آتے ہیں تو کم از کم ان کے 2 factors ہوں گے لیکن 2 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا ٹھیک ہے تو next page پہ دیکھتے ہیں آپ کو کیا بتایا گیا جی students اب آپ یہاں پہ دیکھئے کہ آپ کو یہاں پر 9 کے factors بھی بتایا گئے ہیں پھر اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ 42 کے factors بتائیں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ دیکھنا ہوگا 42 کی ان کے numbers پہ divide ہو رہا ہے divide کرنے کے بعد اگر وہاں پہ remainder 0 آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 42 اس نمبر کا فیکٹر ہے تو ہمارے پاس کون کون سے فیکٹرز آئے 1, 2, 3, 6, 7, 14, and 21 its mean 42 ان سب numbers پہ divide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے فیکٹرز اب ہم next topic چلتے ہیں that is multiples multiples کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس کی definition یہاں پہ دیکھ سکتے ہو the multiple of a number is a number that is obtained by a multiplication of that number by some other number we can say that list of multiples of a number is actually the list of products that particular number and any whole number for example 3, 5 are 15 15 is the multiple of 3 and 5 اب یہ دیکھیں جو ہمارے پاس 3 کو multiply ہم نے کیا ہے 5 کے ساتھ 3 کو جب ہم نے 5 کے ساتھ multiply کیا تو ہمارا product کیا آیا 15 اب یہ جو 15 ہے 15 اگر ہم 5 کو 3 سے multiply کریں گے تب بھی ہمارے پاس 15 آئے گا تو 15 ملٹیپل بن گیا ہے 3 کا بھی اور 5 کا بھی ٹھیک ہے اگر میں آپ کو easy word میں بتاؤں یہ جو آپ کے tables ہیں نا tables یہ آپ کے multiples ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے factors اور multiples دونوں آپس میں تھوڑا سے ملتے جلتے بھی ہیں آپ کو تھوڑا سا اس کو concept کو clear کرنے ضرور ہے اور یہ concept clear ہوگا بلکل ہیں جیسے 3 2 6 ہے تو اگر ہم 2 3 2 6 ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 کے multiple کون کون 2 بھی ہے اور 3 بھی ہے اسی طرح سے ہم 9 کو بھی دیکھ سکتے ہیں 9 کا multiple 3 بھی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ دیں 9 9 کے table پہ بھی 9 1 9 کے multiple ہم ہر ایک number کا multiple دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی digit دیا گیا ہے ہم اس کو چیک کریں کہ وہ کس table میں آ رہا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک نوٹ دیا گیا ہے ہر number 1 کا بھی multiple ہوتا ہے میں نے آپ پہلے بتایا ہے ہر number جو ہے وہ اپنا خود کا multiple ہوتا ہے جیسے 5 اپنا خود کا multiple ہے اور 1 کا multiple ہے 0 0 is the multiple of every number 0 ہر number کا multiple ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے آپ multiples اور factors ٹھیک ہے جی بچو اب یہاں پہ تھوڑی سی practice ہو جانی چاہیئے آپ کی تو page number 46 پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ work it out دیا گیا اس کو آپ نے کوپی پر solve کرنا ہے 46 کے بعد 47 پہ سوڑوں گی پہ سوڑنے بک کے ساتھ ساتھ اپنی institution کوپی یا school کوپی یا جو رف کوپی آپ یوز کرتے اس پہ بھی آپ نے اس کی